احمد میرے بچپن کی اچھے دوستوں میں سے ہے پچھلے دنوں کئی سالوں بعد جب وہ مجھ سے ملنے آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات کی کھڑکی سے آخرت کی دنیا کا نظارہ کرنے کے قابل ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شکیل الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی مثال کے طور پر اس نے مجھے ایک اپنا واقعہ سنایا وہ ایک کاروباری شخص ہے اور اکثر لوگوں کے ساتھ رقم کا لیندین لگا رہتا ہے ایک روز اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے اپنے بینک کے اکاؤنٹ کا بیلنس معلوم کر کے بتائیں کچھ دیر میں احمد کو بتایا گیا کہ اس وقت اس کے اکاؤنٹ میں صرف 6500 روپے ہیں یہ بات اس کے لئے قطن غیر متوقع تھی وہ جس سطح پر کاروبار کرتا ہے اس کی وجہ سے اسے گمان تھا کہ اس وقت اس کے اکاؤنٹ میں کافی رقم ہوگی یہ وہ وقت تھا جب اسے اپنے سٹاف پر شدید غصہ بھی آ سکتا تھا جس کی بد انتظامی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی مگر اس کی وجہ اس کا ذہن ایک دوسری طرف مڑ گیا اس نے سوچا کہ میں ہر برس عمرہ کرتا ہوں نماز، روزہ، انفاق اور اخلاق کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہوں اس بنا پر میں اپنے خیال میں آخرت کے لئے کافی سرمایہ جمع کر رہا ہوں لیکن اگر ایسا ہوا کہ کل قیامت کے دن میرے اکاؤنٹ میں صرف چھ ہزار پاسسو ہی نکلے تو میں کیا کروں گا یہ سوچر اس کی آنکھوں میں آسو آگیا اور وہ کافی دیر تک خاص کیفیت میں رہا دور جدید کی مذہبیت نے انسان کا جو ذہن بنایا ہے اس میں انسان صرف اپنی نیکیوں کو ہی گنتا رہتا ہے وہ اس کیفیت سے محروم رہتا ہے جس میں بندہ سب کچھ کر کے بھی خود کو کچھ نہیں سمجھتا مگر یہی وہ کافیت ہے جو دعا و زاری میں ڈھل کر انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں غور فکر پر مبنی یہی وہ دینداری ہے جو اللہ کو اصل مطلوب ہے مگر بدقسمتی سے ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں میں شاید ایسے دیندار چھ ہزار پانسو بھی نہیں ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم